تفسیرِ قرآن کوئی کامل مکمل نہیں ہے ممکن نہیں ہے کہ کوئی کامل و مکمل تفسیر ہو سکے کامل تو قرآن ہے اس لئے کہ اللہ کا کلام ہے اللہ کے علم میں کبھی نہیں اللہ کے حکمت میں کبھی نہیں حکمتِ بانگاہ، حکمتِ قابلہ، علمِ قابلہ لیکن ہر انسان چاہے وہ راضی ہو اور چاہے وہ کشاف ہو اور چاہے وہ ابنِ کثیر ہو چاہے وہ ابنِ تیمیہ ہو میں محمللہ سب کا اپنا اپنا مقام ہے لیکن ہر شخص کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے ہر شخص کا ایک ذاویہ نگاہ ہوتا ہے ہر شخص کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے کوئی شخص بھی اس سے معورہ نہیں ہو سکتا ہر شخص کا ایک ذوق ہے ایک مزاج ہے ایک افتاد تباہ ہے اس کے اعتبار سے اسے یہ جو حقیقت کلی ہے قرآن کی اس کے کسی ایک پہلو سے یا بہت بڑا تیر کوئی مارے گا تو ایک سے ذائد دو پہلووں سے اس کو مناشمت ہو جائے گا لیکن تھاما جہتی اس کا دعلق ہونا تمام فیسٹس جو ہیں قرآن کے تمام پہلو جو ہیں ان کا احاقہ کرنا کسی ایک انسان کے بس میں دے بعض لوگ جو ہیں تفسیر کرتے ہیں روایات کی بنیاد پر بعض کرتے ہیں جیسے کہ امام راضی ہے منطق کی بنیاد پر فلسفے کی بنیاد پر امام دمکشری نے سارا زور لگا دیا ہے عدب پر اور لغت پر اپنا اپنا ایک ان کی کنٹریبیوشن ہے اور ہمارے لئے سب کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ بہت ہی قابل قدر ہے ہمیں ادھر سے بھی لینا ادھر سے بھی لینا لیکن یہ کہ اس میں قکن کسی شخص کی توہین نہیں ہے اگر یہ کہا جائے کہ فلا شخص فلا پہلو سے گویا کے محروم رہا ہے ایک پہلو سے اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے بہت کچھ ہمیں دیا ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اسی کے حوالے سے میں نے چونکہ جو بھی میری سوچ ہے اور میرا متعدہ رہا ہے اور اب تو ظاہر بات ہے کہ عمر کے آخری سرحدوں میں پہنچا ہوا ہوں جو بھی سوچنا تھا سوچ چکا ہوں لیکن یہ کہ میں نے اپنی سوچ کے بھی چار انگلز جو ہیں وہ بتائے ہیں کہ میں نے چار گوشوں سے استفادہ کیا قرآن مجید کا ایک پہلو ہے تحریک انقراب حرکت یہ مولانا ابو الکلام آزاد اور مولانا مودودی ان دونوں نے در حقیقت قرآن کے اس پہلو کو نمائے کیا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے قرآن کا ایک پہلو یہ ہے اس کا اسلوب اس کا باہمی ربط اس کی الفاظ اس کی آیات کا آپس میں ربط صورتوں کا آپس میں ربط صورتوں کے گروب بنے تو ان کا ربط یہ وہ پہلو ہے جو مولانا فراہی اور مولانا اسلاحی صاحب نے اس میں بہت کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے لیکن ایک ہے قرآن مجید کا اسلاف کے ساتھ اور کچھ تصوف کی چاشنی کے ساتھ یہ جو اسوٹیرک ایلیمنٹ ہے دین کا اور قرآن مجید کا یہ جسے کہ اہل تصوف نے جس سے زیادہ دلچسپی لی ہے وہ پہلو اس کو ہمارے اسلاح میں سے آج کے دمانے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا شبیر عحمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے حواشی اور در حقیقت ترجمہ جو ہے اُستاز کا حضر شیخ الہد کا پھر یہ کہ قرآن مجید کے حوالے سے فکر جدید پر تنقید کہ فکر جدید اور جدید نظریات میں کتنا حصہ غلط ہے کتنا صحیح ہے یہ تو ظاہر بات ہے وہ اشخص کر سکتا تھا جس نے جدید فلسفہ اور فکر پڑھا ہو یہ آنگ علماء کے بسکر ہوگی نہیں جنہوں نے وہ پڑھا ہی نہیں اس کوچے میں ان کا گزر ہی نہیں انہیں پتہ ہی نہیں بٹرین رسل کیا کہتا ہے اور آئنسٹائن کس بلا کا نام ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے نظریات میں کتنی چیز جو ہے وہ صحت پر مبنی ہے فرائٹ کیا کہتا ہے اور مارک کا فلسفہ کیا ہے یہ تو وہی کہیں گے جنہوں نے اس کوچے کہ اندر خات چھانی ہو اس میں یہ ہے کہ لامہ اقبال اور ڈاکٹر رفیوت دین یہ دو اصل میں دو دو کے جوڑے ہیں ڈاکٹر اقبال ڈاکٹر رفیوت دین مولانا فراہی مولانا اسلاحی مولانا ابو الکلام مولانا ابو العالی شیخ الہند شیخ الاسلام دو شیخین دو ڈاکٹرز ڈاکٹرین عربی میں آپ اسے کہیں گے دو ابوین ابو الکلام ابو العالی اور دو یہ جن کی نسبت جو ہے فراہی اسلاحی یائے نسبتی جن کے ناموں میں آ رہا ہے تو یہ ہے جس سے کہ استفادہ کیا ہے تو میں نے آج یہ بات دوبارہ اس نے دھورا دی ہے کہ جو بھی تعلیم علم ہے قرآن کا اسے یہ اصول کے طور پر سمجھ لینا چاہیں کہ جب تک وہ پیلوریمک نہیں بنائے گا اپنے ویو کو اگر کسی ایک ہی شخص کے ساتھ یا ایک ہی شخصیت کے ساتھ یا ایک ہی تفسیر یا ایک ہی مفسر کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو نتری کر لیا تو گویا کہ وہ محروم کر رہا ہے اپنے آپ کو قرآن مجید کے دوسرے پہلوں سے کہ جو اس مصنف یا مفسر کے ذوق سے زیادہ مناسبت نہیں رکھتا تھا لہذا اس نے اس پر توجہ نہیں کی زیادہ سے زیادہ پیلوریمک بنانے کی کوشش کرنی چاہیے دوست پوچھتے ہیں کہ دین کا نیانہ علم حاصل کرنا شروع کیا ہے اب دعا کریں کہ اللہ اس میں برکت عطا فرمائے دوسرا میرے لئے کوئی ایسی تفسیر بتا دیں جو بہت آسان قسم کی اور میں ایسی لئے اسے سمجھ سکوں تفسیر کا نام اور مصنف کا نام بتا دیں یہ سوال بہت بچوں کی طرف سے آتا ہے ان جنوں میں بڑے لوگ ملے بھی ہیں اور دور سے پھوچھیں کہ کوئی ایسی تفسیر جو ہماری دسترت میں مل بھی سکے ہم سمجھ سکیں اس کو پہلے بڑی مطی کتابیں پتا دیں کیا سمجھیں گے بڑے تو اس کے لئے اگر وہ سمنا چاہتا گئے بڑے لوگ مانے قرآن کی کیا سریجی ہے اس کے لئے اور چھوڑے زیاو القرآن پیر محمد کرم شاہ اللہ دارا رامن سروائے نسل رائے سریجی دال بکت پڑے لکھے آرام تے دامہ حضر تپارک انہوں نے زیاو القرآن زیاو نبس وہ قرآن پڑھے یا سریجی یہ آرہ ترد میں اردو شرابی بہتا چیل اور ادھر پڑھے تو پھر اس کو چاہیے موجودی صاحب کی تفہیم القرآن پڑھیں اس سے آگے نکل جائے تو پھر اس سے جائے تدبر قرآن پڑھیں تدبر قرآن جس نے نینہ پڑھی ملکل محب قرآن کا نہیں پڑھا چلا تفہیم القرآن میں بیسیں ہیں انہیں کہ قرآن پڑھی نے یہ کہا یہ تدبر قرآن صرف قرآن حلیقی خوبی کہ یہ اللہ نے کیا استعمال کیا ہے ایک قید کا دوسری ہے ایسے جوٹ تو تدبر قرآن پڑھے لکھے لو ضرور پڑھیں ورنہ بدقسمت اور شیعہ حضرات میں سے جو ہے نا فصل الخطاب یہ تفسیر مختصر اور سید علی نکیل جین تھے نا علی گریدی رسیل شیعہ شعبت ان کی شہیدیں ساری بیٹا پڑھنی تھی جب تیرہ سنیاں پوری ہو گئی نا امام صلی اللہ علیہ السلام کی شاہد چودی سنی شروع ہو تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اس موقع پر دنیا کو توفہ دینا دی امام کا جو کام تھا وہ کیا تھا لوگوں نے مٹی جی ملاجی نے کچھ رہے کہ یار ایک آدمی نے نادانی سے کام کیا نظر آتا تھا کہ دنیا ساری خلاف ہے خوش ساتھ نہیں تھی جانتے بچوں کو اور آسکوں کے لئے کر وہ میلان میں چلا گیا ایک ہماکت کہنا چاہیے اس کے لئے کچھ دیسرا بیٹا تفسرہ کرنے لگے کچھ نے کہا نہیں لوگوں نے بے وفائی کی کوفیوں نے دھوکا ہو گیا کچھ نے کچھ کہا کچھ نے کہا صلیفہ کے خلاف کیوں تو شہید انسانی سید علیہ السلام کی اس کو بھی جو نینہ پڑتا امام علیہ السلام کے مشن کو نہیں سمجھے کوئی پتہ نہیں چند سکتا کہ کیوں اٹھے کیا غرص ہی کس طرح یہ واقعہ ہے شہید انسانی چودی سنی کا تو اور تفسیر ہے محصر ہے زمبی چوڑی بیس ہے نہیں مچور ہے اب اور کوئی بات کرتے یعنی بریلوی حضرات اگر پڑھا چاہے تو دوسرے بھی پڑھیں میں نے بتا دیا کہ اگر وہ پہلے پڑھنا چاہتا نہ ایسے خیالات کے حامل پیر کرم شاہ صاحب بھیلوی صاحب کی اللہ رحمت فرمائے بہت تیاری کساہ کام از کام جوانا تفہیم القرآن معارف العزیز عرفق السنہ یہ تین کتابیں آپ پڑھ لینا اگر آپ کو زیادہ وقت نہیں تو اس دمانہ میں عام آدمی کے لیے دین کا جوانا بنیاد دین اس کے یہی تھا تفسیر جانا تفہیم القرآن ہی لے لیں معارف العزیز مولانا منظور نمانی صاحب نے ایسا سیلیکشن کیا ایسی حدیث کا مجموعہ تفہیم کی طرح کہ حدیثیں چھانٹی ہیں ان کا ترجمہ کیا آگے دشرا کیا آپ پڑھیں گے تو پڑھا چلے حدیث پاک کا ترجمہ تشریف پر تک یوں ہی محسوس ہوتا کہ حضور فرمارا ہے اور میرے اندر یہ بات اتھ رہے گی انداز ہی سمجھانے کا ایسا ہے اور پہلے جانا تحارت ہے عبادات ہیں اس کے بعد اخلاق معاملات پھر سیاست آٹھ دل دیں جانا پورا حدیث کا ایسے انداز طریقے سے مرتبی ہیں اور فکر سننا وہ مرہوم ہو گیا اسمال حداد رحمت لگرنا پوری لکھی جاتی سید صاحب کی طرح وہ بھی بڑی بات تھی چلو اب تحارت نماز روضہ حج ذکات یہ تو پورا ہو جاتا اور اس کی خوبی یہ ہے کہ کسی مسئلہ کے مطابق نہیں لکھی بس انہوں نے سمجھا دیا کہ لوگوں کے ذہن صاف ہوں کہ ابو حنیفہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں مالک شافی آمد حدیث کیا کہتے ہیں باقی بھی کوئی امام اگر گزر سب کے مسئلہ ہیں ان کی دلیلیں اردو میں بیان کی ہیں کہ وہ اس سے پڑھنے سے یہ خطنے لڑائی جگہ رہے سب ختم ہو آدمی سمجھ لیتا ہے ٹامکٹوین لوگ مار رہے ہر ایک کے پاس کچھ آیا ہے اور بس بیچارے نے دین ہی سمجھ کر یہ اختیار کیا بڑی پیاری کتاب تو نوٹ کر کے لے گا میں نے کہا یہ تین تو آپ پڑھ لینا باقی چیزیں بڑے 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 پوچھتے ہیں انشاءاللہ علم کی کوئی حد ہے مگر بنیادی چیزیں ان چینوں کتاب مو سے حاصل ہو جاتے ہیں تفہیم القرآن ماریخ العدی صرف ایک سننا یہ ایک چھوٹا سا گورس ہے اے دو کتابان مغنی صاحب نے میرے کے رکھتے ہیں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نائم صدیقی صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم اگر بھی کئی ختمہ میں دن دستا اب جے صیرت صحیح پڑھنی نا کسے کہانیاں نہیں بڑے لوگوں نے لکھا حضور نے آکھ ایتا تجدام پیدا ہے جو مشن سینہ آبدا کہ کرن کی آئے اور دنیا نے اپنا ٹکر کی دی لی کہ آپ نے مخالفتان کی دیاں بردائے محسن انسانیت مخالفتوں کے طوفان میں سے گزر ایتنا دی کتاب کہ اونا دن سال تھی نہیں لکھ سکیا موجود کے کہانیاں ہی لکھ دی رہا ہے نشن کی تھی پیغم پر دنیا نے کرن کی آیا اسی دنیا نے کنہ روڑیٹ کا ہے اے ضرور لے لو چھوٹی کتاب محسن انسانیت اور دوسرا حرارت کے ایمان ہے اے میں نے انہوں نے پڑھنی جی میں اس کو ڈیٹھ سو سوا پڑھ سکیا باقی جی رہی انشاءاللہ پڑھوں گا اے صحیح بخاری صحیح نمبر قرآن شریف اوزے جی رہے قصے آئے نہ ہو رہی لیا کہ واضحی کرنا درس ہی جینا پڑھنا اے کھڑے کھڑے کسے پڑھو کہ اللہ نے نیک روانجڑے حالات بیان کی چیدوں میں کتاب بمپا تم دادا ایک صاحب ایسے بخاری صاحب پوچھتے ہیں کہ مجھے ہسٹری سے پڑھنے کا بہت شوق ہے تاریخ اسلام پڑھنے کے لیے کوئی مستر کتاب تجویر سرما دیں اور یہ فرما دیں کہاں سے خریدی جا سکتی ہے تاریخ اسلام پر جو کتابیں لکھی گئیں ان میں سے زیادہ بہتر خامیوں تو اس میں بھی ہوں گی حاجی مہین الدین ندی صاحب کی تاریخ اسلام کیونکہ ندوہ کا میار تحقیق کا بہت اچھا وہ پڑھنے چاہیے دوسروں کی نظروں کی اسلام سے انہوں نے لکھی تاریخ اسلام حاجی مہین الدین ندی میرے بھائی یہ کتاب آپ کو مکتبہ اسلامیہ فیصلہ باز سے ازید ہی مل سکتی ہے اس لئے اگر آپ خریدنا چاہے تو مکتبہ اسلامیہ سے رجوع کر سکتے ہیں